دوستو کیسے ہیں آپ؟ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پاو فلوگ انٹیک میں خوش آمدید اچھا دوستو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہ ٹاپک نہیں آتا کسی نئے یوٹیوبر کو تو وہ بھلے کچھ بھی کر لے وہ اپنا اچھی ویڈیو بنا لے اس کا خوب ساؤنڈ سسٹم اچھا کر دے لیکن اس میں وہ ٹائٹل بھی اچھا ڈال دے ٹیک ہیش ٹیک ڈسکریپشن سب کچھ اچھی بنا لے لیکن اس کا چینل نہ ہی گرو ہوگا نہ ہی سرچنگ باہر میں جائے گا اس کی بیسیک وجہ یہ ہے کہ ہر یوٹیوب چینل کا اپنا ایس ای او ہوتا ہے اگر آپ چینل کا ایس ای او کریں گے تو آپ کا چینل جو ہے وہ بہت جلدی گرو ہوگا میں آپ کو مختصر وقت میں ایک چھوٹی چھوٹی ٹپ ہے اس کی میں آپ کو سکھا دوں گا آپ اس کو دیکھیں سیکھیں سمجھیں آپ خود سے بھی اپنے چینل کا ایس ای او کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا چینل انشاءاللہ گرو ہوگا اچھا دوستو ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جو اکثر ہم کہتے ہیں کہ ایس ای او کرو اس کا جو مطلب ہے وہ سرچ انجن اپٹیمائزیشن ہے اگر آپ کہیں بھی سرچ کریں گے ایس ای او لکھیں گے تو اس کا یہ مطلب آتا ہے چلائے دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک خاص آپ سے روکیسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو وال پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بھر وقت مل سکیں اور اگر آپ ٹیک یا یوٹیوب ٹپ کو پسند نہیں کرتے تو یہ ویڈیو اور یہ چینل آپ کے لیے بکار ہے چلائے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گوگل کروم کو کلک کرتے ہیں گوگل کروم کو کلک کرنے کے بعد سرچنگ باہر میں آپ جائیے اور اپنا یوٹیوب اسٹوڈیو آپ یہاں پہ ٹائپ کریں پہلی جو سائٹ آئی گی آپ نے اس کو کلک کرنا ہے دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آ جائے گا اس طرح کا پیج آنے کے بعد آپ نے یہ جو آپ کے ڈیش بوٹ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کے نیچے کی طرف جانا ہے اور یہاں پہ ایک سیٹنگ کا آپشن ہے آپ نے اس سیٹنگ کی آپشن کو کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے سے آپ اپنے چینل کی مین سیٹنگ پہ آ جاتا ہے یہ ڈیفالٹ سیٹنگ کہلاتی ہے یہ ایک دفعہ کی جائے گی بار بار نہیں ہوتی اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ویڈیو آپ اپنی اپلوڈ کریں گے تو اس میں کوئی جو ڈیفالٹ سیٹنگ آپ نے سیٹ کی ہے وہ آپ کو بار بار نہیں کرنا پڑے گی اور مین چینل کے جو کی ورڈ ہے وہ یہاں پہ لکھ دیے جائیں گے تاکہ آپ کا جو یوٹیوب کے الگوریدم ہے اس کو آپ کے چینل کی پوری اس چیز میں معلوم ہونی چاہیے اگر یہ آپ شاید آپ نے چھوڑ دیا یا مکمل نہیں کیا تو آپ کا چینل بکا رہے پہ سب سے پہلے اس میں ہم چینل کو ہم کلک کریں گے دیکھیں یہ چینل کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بیسک انفو لکھا ہوا ہے اس بیسک انفو کے نیچے اگر آپ آتے ہیں اس کو کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سارے کنٹری اس کے نام آ جائیں گے اب آپ کا جو بھی کنٹری آپ کا پاکستان سے ہیں تو ہم نے اس کو پاکستان کی کلک کر دیا وہ کرنے کے بعد اگر آپ اس کے کی ورڈ پہ جاتے ہیں اس کا جو نیکس آپشن ہے اب سب سے پہلے تو آپ نے اپنے چینل کا نام لکھنا ہے مثال کے طور پر میں اپنی چینل کا نام لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ تو میں نے اپنے چینل کا نام لکھ دیا ہے اب اس میں آپ کے لئے یہ ہے کہ یہ تو ایک لکھ دیا اب آپ نے اس چینل کے نام لکھنے کے بعد اگر آپ اپنے جتنے بھی آپ کے کی ورڈ ہیں اس چینل سے متعلق پاو گلاؤگن ٹیک یہ میں نے اپنے چینل کا نام لکھا ہے آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا ہیں دیکھیں یہ چینل یہ میرا پاو گلاؤگن ٹیک کا یہ پہلا ایک کی ورڈ آگیا اب آپ کے چینل کا جو بھی نام ہے وہ آپ لکھیں گے اس پر بار انٹر دبا دیں گے اس کے بعد آپ کا چینل کس کٹیگری کا ہے آپ اس میں کیا بنانا چاہتے ہیں کیا دکھانا چاہتے ہیں وہ ساری تفصیل کی ورڈ کی شکل میں آپ نے یہاں لکھ دینا ہے اور لکھنے کے بعد آپ کا مین جو آپ کا کی ورڈ ہے چینل کا وہ یہاں کپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں ایڈوانس سیٹنگ کے اوپر اوپر سیکنڈ آپشن اس کا آپ یہ دبائیے اب جب یہاں آتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ آپ کے سامنے تین آپشن آ رہے ہیں یا سینڈ دی چینل ایس میٹ فورکیٹ دوسر آپشن آ رہا ہے نو سیڈ دی چینل ایس نوٹ میٹ فورکیٹ تیسر اپشن آ رہا ہے آئی وانٹو ریویو دس سیٹنگ فور ایوری ویڈیو آپ اس کا درمیانی والا اپشن ہے وہ آپ کلک کریں گے کہ یہ بچوں کے لیے نہیں ہے اگر آپ دوسری اپشن کر دیتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے اب یہ اس کو آپ ڈیفالٹ اس کو سیٹ کر دیں گے تو پھر آپ کا یہ ہمیشہ سے رہے گا تو آپ کے اپلوڈ ڈیفالٹ میں آنے کے بعد دیکھیں آپ کو سب سے پہلے یہاں ایک چیز نظر آ رہی ہے ٹائٹل آپ دیکھیں جو ویڈیو ہوگی وہ تو اس وقت جب آپ ٹائپ کر رہے ہوں گے تو وہ ویڈیو کا ٹائٹل جو بھی ہوگا وہ آپ یہاں لکھیں گے یہ دفعہ نیا لکھا جاتا ہے یہ سیم نہیں ہوتا اور اس کے نیچے ڈسکریپشن ہے ڈسکریپشن پہ آپ اپنے سب سے پہلے اپنے چینل کا نام لکھیں گے یہ دیکھیں چینل کا نام لکھ دیا چینل کا نام آپ دو تین طریقے سے لکھ سکتے ہیں اپنا چینل کا نام آگے پیچھے کر کے لکھ دیں دوسرا اردو میں بھی لکھ دیں تاکہ وہ آپ کا سرچنگ میں آپ کا چینل آتا رہے گا یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سیف کرانا ہے کیونکہ جب آپ نئی ویڈیو آپ لکھیں اپلوڈ کریں گے تو اس کا ٹائٹل بھی مختلف ہوگا اس کا ٹیک اس کے ہیش ٹیک اس کا ڈسکریپشن سارے کے سارے مختلف ہوں گے لیکن یہ بائی ڈیفالٹ یہ چیزیں سیف ہوں گی تو آپ کو لکھنا نہیں پڑیں گے آپ ہر ویڈیو کا نیا آپ جو بھی ٹاپک ہوگا آپ اس کے حساب سے لکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ایڈوانس سیٹنگ کا ایک آپشن ہے آپ اس کو کلک کریں جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی وینڈو کھلیے گی اب یہ ذرا سمجھ نیکی چیز دیکھیں اس میں آپ کو یہاں پہ ایک آپشن لائسنس کا لکھا ہوا رہا ہے آپ اس کو کلک کریں دیکھیں اس کے آگے دو چیزیں سٹینڈرڈ یوٹیوب لائسنس اور کیریٹیو کومن اگر آپ نے کیریٹیو کومن کو کلک کر دیا تو پھر یہ ہے کہ اس میں آپ ہر ایک کو آپ آتھارٹی دے رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کی ویڈیو کا کلپ نکال سکتا آپ کو اس میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سٹینڈرڈ یوٹیوب لائسنس دے تاکہ کوئی بھی آپ کی ویڈیو کو کلپ یوز نہ کر سکتا وہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے آپ سے پرمیشن لے گا دیکھیں آپ نے سٹینڈرڈ یوٹیوب لائسنس کو کلک کر کے سیٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں کیٹیگری لکھا ہوا آتا ہے یہاں پہ ابھی نون لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور آپ کا چینل کس کیٹیگری کا ہے کومیڈی ہے ایچوکیشن ہے انٹرٹینمنٹ ہے فلم گیمنگ ایکس وائی زیٹ مووی یہ سارے اپشن ہوتا ہے تو آپ کا چینل جس کیٹیگری کا ہو آپ نے وہ کیٹیگری کو سیلیٹ کرنا چونکہ میرا چینل جو ٹیک کا ہے اس لیے میں سائنس ٹیکنالوجی کو کلک کر دی ٹھیک ہے آپ کا چینل جو بھی ہوگا آپ نے اس کو کلک کر گیا اپنی کیٹیگری بتانی ہے تاکہ اس کا الگوریتم جو ہے وہ اس کے پاس یہ چیز سیف ہو جائے گی کہ یہ چینل کس کیٹیگری ہے اس کے بعد آپ دیکھیں لینگویج ان کیپشن سرٹیفیکٹ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کی جو ویڈیو لینگویج ہے وہ آپ نے بتانی ہے اب آپ کی جو بھی آپ کی جس ویڈیو میں جس زبان میں بھی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ نے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے عام طور پہ اگر آپ انگلیس پہ بناتے ہیں تو آپ انگلیس کو کلک کریں گے اور اگر آپ اردو میں بناتے ہیں تو آپ یہ اردو میں کلیٹ کریں گے یہ دیکھیں میں یہ اردو کو میں نے کلیٹ کر دیا کلک کرنے کے بعد جو ہے اب آپ دیکھیں کیپشن سرٹیفیکٹ اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو اس کا جو ایک تو نون لکھا ہوا ہے اور یہ نیچے آپ کے سامنے پانچ آپشن آ رہے ہیں آپ نے سب سے جو پہلا والا نون کے بعد پہلا آپشن ہے آپ نے اس کو کلک کر یہ آپ کے پاس یہاں سیو ہو گیا اس کے بعد ویڈیو لنگویج آپ کی اردو ہو چکی ہے ٹائٹر انڈ ڈسکرپشن اب آپ کا جو تھمنل ہے اس کا ٹائٹل آپ ویڈیو کا ٹائٹل کیا بنا رہے ہیں اردو میں بنا رہے ہیں انگلیش بنا رہے ہیں آن طور پر لوگ جو ہے اس کو اردو انگلیش دونوں کامن کر کے بناتے ہیں چونکہ آپ کا ٹائٹل ہے تو ٹائٹل چونکہ انگلیش میں ہوتا تو یہ آپ اس کو انگلیش سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ نے انگلیش سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے نا اب آپ نے یہ کرنے کے بعد اب یہاں سیف کو آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے سیف کو کلک کیا اب آپ کی چینل کی ایس ای او سرچ انجن اپٹیمائزیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ جیسے جیسے ویڈیو اپلوڈ کریں گے یہ سٹنگ آپ کی آٹومیٹک وہاں رہے گی جو کرنٹلی ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہو رہی ہو گی اس کا ڈائٹل آپ نے اسی وقت لکھنا اس کے ٹیگ ہیش ٹیک آپ نے اس ویڈیو کی مناسبت سے لکھنے ہوں گے دوستو یہ آپ کی ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو طریقہ سمجھا دیا ہے کوشش میں نے یہ کی ہے کہ کم وقت میں چھوٹی ویڈیو بنے اور آپ کو مختصر وقت میں آپ کو چیز اچھی چیز سمجھا دیجا دوستو اب یہ ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں اگر آپ نے میرا یوٹیوب فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹراغرام کو فالو نہیں کیا تو آپ فالو کر سکتے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنے باقی آپ سے انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ